ایک سندر سی کمسن عورت دیر رات اپنی میٹھی آواز سے میٹھے رسیلے تربوز کا ٹھیلہ لیے تربوز بیچ رہی تھی تربوز لے لو تربوز تاجہ تاجہ لال لال بلکل رسیلے کہیں نہیں ملیں گے آپ کو یہ میٹھے سونے جیسا تربوز پیوش کے کانوں میں عورت کی میٹھی آواز گھونچتی ہے اور وہ نیند سے اٹھ کر بالکنی میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے ارے اتنی رات کو تربوز کون بیچ رہی ہے چلو لے ہی لیتا ہوں یہ بول کر پیوش اس خوبصورت تربوز بیچنے والی عورت کے پاس پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے جی سنیے یہ تربوز کیسے دیئے ہیں صاحب یہ تیس روپے کلو ہے ارے واہ اتنے سستے تربوز بیچ رہی ہیں آپ اور وہ بھی اتنی رات میں کیوں صاحب صبح مجھے بہت کام ہوتے ہیں اسی لیے میں زیادہ تر رات میں ہی بیشتی ہوں اور میں تربوز کی کھیتی بھی کرتی ہوں میرے کھیت میں بہت بڑے بڑے تربوز ہیں آپ آنا تو کھا کر دیکھنا اچھا ٹھیک ہے آپ مجھے دو تربوز دے دو یہ اور یہ سائٹ والا بڑا لگ رہا ہے یہ دے دو جی صاحب یہ تربوز لے کر جب بیوش جاتا ہے تو اس عورت سے کہتا ہے مجھے اور تربوز چاہیے ہوں گے اور آپ نے بتایا تھے کہ آپ کے کھیت میں بڑے بڑے تربوز بھی ہیں آپ مجھے بتا دیجئے میں آ جاؤں گا جی آپ یہ میرا ایڈریس کارڈ لے لیجئے یہ سن کر پیوش تربوز لے جاتا ہے اور جب اپنی رسوئی میں رکھتا ہے تو کہتا ہے ہرے یہ تربوز دیکھ کر تو میرا من کھانے کا کر رہا ہے ابھی کھا لیتا ہوں پھر سو جاؤں گا ایسا بول کر جب پیوش تربوز کارٹنے کے لیے چاکو اٹھاتا ہے اتنے میں وہ تربوز ایک بڑا سا تربوز بن جاتا ہے جس میں سے ایک درابنا ہاتھ نکلتا ہے جو اس کا گلہ کاٹ کر اسے مار ڈالتا ہے صبح اٹھ کر جب اس کی پتنی شیعہ رسوئی میں جاتی ہے تو اپنے پتی کی لاش دیکھ کر اس کی چیخ نکل جاتی ہے اور رونے لگتی ہے روتے ہوئے شریعہ آس پاس کی چیزیں نوٹس کرتی ہے وہاں بڑا تربوز اور اس کے پتی کے ہاتھ میں ایک کارڈ ملتا ہے جسے دیکھ کر وہ کہتی ہے یہ اتنا بڑا تربوز اور کارڈ کیسے آیا میری پتی نے تو اس تربوز کو کھایا بھی نہیں ہے جسے کھا کر ایسا کچھ ہو اب یہ ایڈریس ہی مجھے اس تک پہنچ جائے گا شریعہ اگلے دن ہی اس ایڈریس تک پہنچ جاتی ہے جہاں وہ آواز لگا کر کہتی ہے سنیے کوئی ہے کیا مجھے تربوز کھریدنے ہیں ہاں بولیے آپ کو کتنے تربوز چاہیے تو وہ تم ہی ہو جس نے کل رات میں میری پتی کو تربوز دیا اور انہیں مار ڈالا ایسا کہتے ہی شریعہ اُس عورت کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگتی ہے تب ہی وہ عورت کہتی ہے ایک آبت تمیزی ہے چھوڑ مجھے میں نے بولا میرا ہاتھ چھوڑ نہیں آج میں تیری جان لے لوں گی تو نے میرے پتی کو مار ڈالا نا اب تو گئی لگتا ہے تو مجھے جانتی نہیں ہے یہ دیکھ میرا سویرو میں چڑیل ہوں مار ڈالوں گی تجھے ایسا کہتے ہی وہ چڑیل اس عورت کو بے رہمی کے ساتھ مار دیتی ہے پھر وہ اور لوگوں کو تربوز بیچ کر انہیں کو مار دیا کرتی تھی وقت بیٹتا ہے ایک بڑیہ اس سے تربوز خریدتی ہے اور جب اپنے گھر تربوز کو کارتی ہے تو اس میں سے کالا کالا خون بہنے لگتا ہے اور آواز آتی ہے آئی ربا مار ڈالا تُو نے مجھے تُو نے میرے خون کو نکال دیا نا اب تو بڑیہ میں تجھے مار ڈالوں گی تُو جانتی نہیں میں دراؤنا بھوتیا تربوز ہوں ارے ارے یہ آواز اس تربوز میں سے کیسے آ سکتی ہے دیکھ لے میرا یہ روپ بھی دیکھ لے کیونکہ میں ایک دراؤنا تربوز ہوں ایسا بولتے ہی وہ دراؤنا تربوز اس بڑیہ کو بھی مار ڈالتا ہے آس پاس کے لوگوں کو پتا نہیں چلتا کہ اس بڑیہ کی موت کس وجہ سے ہوئی لیکن اصل بات تو یہ تھی کہ وہ تربوز والی چڑیل تربوز بیچ کر لوگوں کو ہی مار رہی تھی کچھ دن بعد چڑیل تربوز بیچتے ہوئے ایک پیڑ کے پیچھے آدمی کو مار ڈالتی ہے یہ سب ہوتا ہوا ایک پھل والا دیکھ لیتا ہے اور اس چڑیل کو کہتا ہے ارے اوہ تربوز والی چڑیل آخر کیوں تُو نے ایک معصوم انسان کو مار ڈالا غلطی ہی کیا تھی اس کی مجھ سے تربوز نہیں خریب رہا تھا اور میری تربوز کو بیکار بولا اسی لیے میں نے اسے مار ڈالا نہیں تم اتنی سی بات کے پیچھے تو ایک انسان کی جان نہیں لے سکتی ضرور کوئی اور بات ہے بتاؤ مجھے کیوں تُم نے اس کو مار ڈالا صحیح بولا تم نے یہ سب کرنے کی بہت بڑی وجہ ہے کیونکہ میرے ساتھ ایک سرپنج نے نائنصافی کی تھی خود سمیہ پہلے کی بات ہے میں اپنے پتی کے ساتھ بہت خوش رہا کرتی تھی پھر ایک دنہ جانا کے پرکنےوں نے کچل دیا وہ پیرلائز ہو گئے ان کے شریر کا صرف داہینا ہاتھ اور پیر ہی چل رہے تھے تب ہمارے گھر کا خرچہ پانی چلانا بہت مشکل ہو گیا تب ہی میں نے اپنے پتی سے کہا سنیے جی گھر سمت ہوئیے کا پر اب آپ جانتے ہیں نا ڈاکٹر نے آپ کو ساتھ سے آٹھ مہینے تک کا آرام کرنے کو بولا ہے گھر کا خرچہ جب تک چل نہیں پائے گا اسی لئے میں نے سوچا ہے کہ میں تربوس کی کھیتی کر لوں کیونکہ گرمیوں کا سیزن بھی آ گیا ہے اور کھیتی کی مجھے کافی زیادہ اچھی جانکاری ہے مجھے ماف کر دو پونیتا میری وجہ سے تمہیں کام کرنا پڑے گا میں پتی ہونے کا کرتب بھی نہیں نبھا پایا جی آپ ایسا مت سوچئے میرا بھی تو پتنی دھرم ہے نا مجھے نبھانے دیجئے میں کل ہی کھیت میں تربوس کی بیچ پودوں گی اس کے بعد وہی بیچا کریں گے یہ کہتے ہی پونیتا آگلے دن سے کھیت میں بیچ بو کر پانی ڈالتی ہے اور جتنے بھلی پرکار سے اس کھیت کو بجاؤ بنا سکتی ہے اتنا کرتی ہے کچھ مہینے بعد ہی پونیتا کے تربوس بہت اچھے سے اوک جاتے ہیں جنہیں وہ ٹھیلے پر بیچنے لگتی ہے اس کی آرثک ستھیتی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اور تب ہی ایک برجو سرپنچ کے پاس آ کر کہتا ہے صاحب صاحب آپ کو پتا ہے وہ پونیتا ہے نا اس کے تربوس کا کھیت کا کام بہت اچھا چلنا ہے اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو ایک دن وہ آپ سے زیادہ امیر لگے گی اور اگلا سرپنچ بنا دیا جائے گا اس کو سرپنچ جی کیا وہ بکلانگ کی پتنی پونیتا اب میں اس کو ٹھکانے لگاؤں گا سرپنچ ایسا کہتے ہی آدھی رات میں اس کے پتی کو مار ڈالتا ہے جب پونیتا اسے نہیں دکھتی تو وہ کھیت میں جاتا ہے جہاں پونیتا تربوس ٹوکری میں رکھ رہی تھی تب ہی سرپنچ پیچھے سے اس کے چاکو گھوم دیتا ہے جس کے بعد مرتے وقت پونیتا اس سرپنچ کو کہتی ہے سرپنچ تُو کیوں تُو نے میرے پیٹ پیچھے بار کیا تیری تربوس کی امیری مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی اس لیے میں نے تجھے تو چھوڑ تیرے پتی کو بھی مار ڈالا کیا یہ کہتے ہی وہ مر جاتی ہے اور سرپنچ اس کے شریر کو وہیں دفنا دیتا ہے جس کے بعد وہ چھوڑیل بن کر سب سے پہلے سرپنچ کا قتل کرتی ہے اور پھر اپنے تربوس بیچ بیچ کر لوگوں کو مار ڈالتی ہے بس تب سے میں نے ٹھان لیا کہ میں اپنے تربوس بیچنے تب بھی نہیں چھوڑوں گی بلکہ اسے بیچ کر لوگوں کو ماروں گی کیونکہ لوگوں کو مار کر مجھے سنتوشٹی ملتی ہے دیکھو لوگوں کو مار کر تمہیں سنتوشٹی تو مل جائے گی لیکن تمہاری آتما کو کبھی مکتی نہیں ملے گی اب جس جگہ تمہارا پتی نہیں رہا اور تم نے بدلہ بھی لے لیا اس جگہ رہ کر تم کیا کروگی میری مارو تو مکتی لے لو تمہارا پتی بھی سورگ میں تمہاری راہ دیکھ رہا ہوگا شاید تم صحیح کہہ رہے ہو تمہیں میری لاش نکال کر دہا سنسکار کرانا ہوگا تبھی مجھے مکتی مل پائے گی میں تمہاری مکتی کی پوجہ کروں گا پھل والا اس کی بات سن کر اس کے کھیت میں سے اس کی لاش نکال کر انتیم سنسکار کر دیتا ہے اور مکتی ملنے کے بعد وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاتی ہے چڑیل کے ساس سسور ہرے بہن اس لیلا کو تو سبق سکھانا ہی ہوگا یہ نہ جانے ہم جیسے کتنی ماسوم لڑکیوں کی زندگی تباہ کرنے والی ہے اس لیلا کو سبق سکھانا ہے یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن یہ ہماری جیسی لڑکیوں کی زندگی خراب کر دے گی اس سے کیا مطلب ہے تمہارا میرا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساس سسور بیہ سو کے لالچ میں ہم دونوں کے پتی کی شادی کسی دوسری لڑکی کے ساتھ کروا رہے ہیں ذرا سوچو اگر وہ بھی ہم لوگوں کی طرح قریب ہوئی اور دہیج نہ دے پائی وہ ہمارے ساس سسور انہیں بھی نہیں چھوڑیں گے جس طرح مجبور ہو کر ہم نے سیوسائیڈ کیا تھا کہیں وہ دونوں لڑکیاں بھی مجبور ہو کر سوسائیڈ نہ کر لیں لیکن ہم اپنی ساس سسور کو سبق کیسے سکھائیں اس کی چنتہ تم مت کرو میں سب کچھ ہینڈل کر لوں گی دونوں چڑیل آپس میں بات کر ہی رہی تھی کہ تب ہی اور چڑیلوں کی ساس سسور وہاں آ جاتے ہیں اور سوفے پر بیٹھ کر شیکھر اپنی پتنی لیلا کو بولتا ہے ارے لیلا سنتی ہو ارے میں بہت تھک گیا ہوں میرے لیے تم جلدی سے پانی لے کر آ جاؤ ارے کیا تھک گئے میں ابھی تو تھک گئی ہوں ارے بس بھی کرو بس کچھ ہی دن کی بات ہے کچھ سمیں بعد ہماری نئی بہو آ جائے گی وہ دونوں آپس میں بات کر ہی رہے تھے کہ تب ہی دو گلاس میں پانی ہوا میں اڑتے ہوئے آتا ہے اور اس پانی کے گلاس کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھ شیکھر اور لیلا دونوں ہی ڈر جاتے ہیں اور چلاتے ہوئے بولتے ہیں اے بھنگوان یہ پانی کا گلاس کیسے اڑ رہا ہے ارے لیلا تم نے گھر میں کوئی مشین لگا رکھی ہے کیا ارے تم پاگل ہو گئے ہو کیا ایسی بھی کوئی مشین آتی ہے بھلا اپنے ساتھ سسر کی نوک جھونک دیکھ کر دونوں چڑیل زور زور سے ہسنے لگتی ہیں ان کی ہسی کو سن کر ان دونوں کے ہوش آواز اٹھ جاتے ہیں اور ڈر کے مارے شیکھر اور لیلا دونوں ہی اپنے کمرے میں بھاگ جاتے ہیں اور اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیتے ہیں شیکھر کا دروازہ چڑیل کھٹ کھٹ آتے ہوئے بولتی ہے ارے ممی جی آپ ہم لوگوں سے در کیوں رہی ہو وہ دونوں چڑیل ہستے ہوئے وہاں سے غائب ہو جاتی ہیں اور اب چڑیلوں کی ہسنے کی آواز نہ آتی ہوئی دیکھ شیکھر اور لیلا دونوں اپنے کمرے سے نکلتے ہیں کہ تب ہی ان کے گھر کی لائٹ آن آف ہونے لگتی ہے یہ دیکھ کر ایک بار پھر شیکھر اور لیلا در جاتے ہیں اچانک ان کے گھر کی بیل بجتی ہے بیل بجتے ہوئے دیکھ شیکھر ڈرتے ہوئے اپنی پتنی سے بولتا ہے لیلا جاؤ دا جا کر دروازہ کھولو ارے پاگل مرد کہیں کے کیسی پاکلو والی بات کر رہی ہو مجھے دروازے پر ہی ختم کر دیا تو ارے کیسی بات کر رہی ہو تم تم جیسے بھینس کو بھی کوئی مار سکتا ہے بڑے آئے مجھے بھینس بولنے والے خود کو دیکھا ہے باکری کے جیسا شریر ہے تھوڑا چلوگے تو موٹے ہو جاؤگے ارے گوار عورت چلنے سے انسان پتلا ہوتا ہے نہ کی موٹا وہ دونوں اس طرح جگڑ رہے تھے کہ تب ہی وہ دونوں چڑیل ہستے ہوئے آپس میں بات کرتی ہیں جاؤ تم ہی جا کر دروازہ کھول دو یہ دونوں بٹی بڑیا تو دروازہ کھولنے سے رہے دوسری چڑیل دروازے پر جاتی ہے اور دروازہ کھولتی ہے دروازے کے باہر کوئی اور نہیں بلکہ شیکھر اور لیلا کے دونوں بیٹے کھڑے تھے اپنے دونوں بیٹوں کو دیکھ شیکھر اور لیلا بھاگتے ہوئے جاتے ہیں اور اپنے بیٹوں کے گلے لگ جاتے ہیں اپنے ماں تھا پتا کو اس حالت میں دیکھ آیوش بولتا ہے ارے ماں بابا آپ لوگ اتنے درے ہوئے کیوں ہو آخر آپ لوگوں نے ایسا کیا دیکھ لیا بیٹا یہاں پر چڑیل ہے چڑیل یہ سنکر لیلا کا دوسرا بیٹا پیوش بولتا ہے یہ کیسی بکواس کر رہے ہو تم ممی چلیے چل کر کھانا کھا لیجئے پیوش کی باتیں سنکر وہ سبھی لوگ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھتے ہیں کہ تبھی شیکھر اپنے دونوں بیٹوں سے بولتا ہے آیوش اور پیوش میں تم دونوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں بیٹا آیوشی اور سنجنہ کے گئی ہوئے کافی سمیہ ہو گیا ہے تم لوگ کافی سمیہ سے اکیلے ہی جیون گزار رہے ہو اس لیے میں نے اور تمہاری ماں نے تم دونوں کے لیے ایک سندر سی لڑکی دیکھی ہے تم دونوں ان لڑکیوں کو دیکھ لو اور ان سے شادی کر لو یہ کیسی بات کر رہے ہیں میں شادی نہیں کروں گا بھلے ہی آج بودھ اس دنیا میں نہیں رہی لیکن میں اس کے سوا کسی اور کو اپنی پتنی کا درجہ نہیں دے سکتا بیٹا ان لوگوں کے پاس بھرمار پیسہ ہے اور ویسی بھی تم دونوں کی پتنیوں نے آخر ہمیں دیا ہی کیا قریب گھر سے تو تھی اوپر سے ایسے حالت میں آئی تھی جیسے کی اس گھر میں بہو نہیں بلکہ بھکاری آئے ہوں لیلا کی یہ بات سن کر ان دونوں چڑیلوں کو بہت ہی غصہ آ جاتا ہے جس کے بعد ایک چڑیل لیلا کی کندے پر بیٹھ جاتی ہے تو دوسری چڑیل شیکھر کی کندے پر بیٹھ جاتی ہے اور اس کو نیچے زمین پر گرا کر دونوں چڑیل اپنے سات سسور کے بالوں کو کھینستے ہوئے کانٹے والے چمچ اٹھا کر ان کو مارنے جاتی ہیں کہ تب ہی آئیوش بولتا ہے ارے تم دونوں تو ایک بھینکر چڑیل ہو آخر تم دونوں یہاں پر کیسے آئیں اور میرے ماں بابا کو اس طرح کیوں مار رہی ہو آئیوشی ہم لوگ کوئی اور نہیں بلکہ آپ دونوں کی پتنیاں ہیں بابی یہ آپ کیا بول رہی ہیں یوشی آئیوشی دیدی بلکل صحیح بول رہی ہیں آج سے ایک سال پہلے ہم لوگ آپ دونوں کے ساتھ اپنا جیون خوشی سے بیتات رہی تھے لیکن آپ کے ماں بابا نے ہمیں اتنا مارا کی ہم لوگوں نے سیوسائید ہی کر لیا وہ آئے دن ہم لوگوں کو دہیز کے لیے ٹوچر کرتے رہتے ایک دن کے بعد ہے ان لوگوں نے ہمیں اپنے گھروں سے بی ایم ڈیو کار لانے کو بولا ہماری ماں باپ اتنے امیر نہیں تھے کہ ہم اس گھر کو وہ دو بی ایم ڈیو کھرید کر دے سکیں اسی لیے ہم لوگوں نے انہیں منع کر دیا اس دن ان لوگوں نے ہمیں اتنا مارا کہ ہمارا چہرہ پہچاننے لائک نہیں بچا ہم لوگ آپ کے نظروں میں آپ کے ماں باب کی اہمیت کم نہیں کرنا چاہتے تھے اسی لیے ہم لوگوں نے خود خوشی کر دیا لیکن ان کائروں نے ہماری لاش کو اپنے گھر کے پیچھے والے آنگن میں ہی دفن کر دیا اور آپ کو یہ بھول دیا کہ ہمارا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس ایکسیڈنٹ میں ہماری لاش تک نہیں ملی کیونکہ کار جلنے کی وجہ سے ہم بھی اسی کار میں جل کر مر گئے یہ سن کر پیوش اور آیوش کے پیروں تلے زمین کھسک گئی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے ان دونوں کو روتا ہوا دیکھ شیکھر اور لیلا بولتے ہیں بہو ہمیں ماف کر دو بیٹا ہمیں ماف کر دو ہم دونوں نے تمہاری پتنیوں کے اوپر بہت ہی اتیچار کیا ہے ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہے لیکن ہمیں چھوڑ دو ہمیں مت مارو بہو ہم تم لوگوں کو مارنا نہیں چاہتے لیکن ہم لوگ تمہیں احساس دلانا چاہتے ہیں کہ یہاں صرف اور صرف دہیز ہی میٹر نہیں کرتا اگر ایک لڑکی اپنا سب کچھ چھوڑ کر تمہارے پاس یا تمہارے گھر میں آ رہی ہو تو وہ تمہارے گھر کی عزت ہوتی ہے اپنی عزت کو کس طرح سنبھال کر رکھا جاتا ہے شاید تم لوگ یہ بھول چکے تھے اسی لیے ہم لوگوں نے صرف اور صرف تمہیں سبق سکھانا چاہا ہے تم لوگوں کو اب اکر آ چکی ہے اسی لیے اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں میرے ماں بابا ایسے تھے میں نے تو سبنے میں بھی نہیں سوچا تھا بھائیا آپ ماں بابا کو مارک کر دیجئے ہمارے سانچہ ہونا تھا وہ ہو چکا بس ہم امی بابا کو یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ لڑکی کی عزت ہی لڑکی کا کہنا ہوتا ہے اتنا کہہ کر چڑیل وہاں سے غائب ہو جاتی ہے اس طرح چڑیل کے ساتھ سسور سدھر گئے تھے اور انہوں نے کبھی بھی اپنی ہونے والی بہو سے دہیز کی مانگ نہیں کی جنگلی چڑیل کا خوف مان سروور جنگل میں تین دوست جیک یگ اور یوگیش تینوں ہی اس جنگل میں کیمپنگ کے لیے جا رہے تھے تب ہی اس جنگل کے اندر ایک بورڈ پر لکھا تھا اندر جانا خطرے سے کھالی نہیں ہے یہ دیکھ جیک بولتا ہے اتنا کہہ کر وہ تینوں دوست جنگل میں آگے کی طرف نکل پڑتے ہیں وہ جنگل میں دھیرے دھیرے آگے بڑھتے رہتے ہیں کہ تب ہی انہیں ایک برگت کے پیڑ کے اوپر لکھا دکھائی دیتا ہے روشنی کو بلانا منہ ہے دوستو دیکھو اس پیڑ پر کیا لکھا ہے روشنی کو بلانا منہ ہے دوستو پلیز یہاں سے گھر چلو مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے شٹ آف تم سچ میں بہت ہی زیادہ ڈر پوک ہو دیکھو میں روشنی کا نام لوں گا اور اس کو یہاں پر بلالوں گا مجھے کچھ نہیں ہوگا یہ میں تم دونوں سے وعدہ کر رہا ہوں اتنا کہہ کر یوگیش روشنی کا نام لیتے ہوئے گانا گانے لگتا ہے روشنی روشنی ایک بار آجا 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 دیدار کتر سے اکھیا نہ دن گزرے نہ کٹے رتیاں ایک بار آجا 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 یہ گانا سن کر اس جنگل میں اب تیز تیز ہواین چلنے لگی اور اچانک ہی وہاں پر ایک کالا سایا اتنوں کی بل دورتی ہوئے آتا ہے اور اچانک ہی یوگیش کے اندر پرویش کر جاتا ہے یوگیش کو ایک جھٹکہ لگتا ہے اور وہ اپنی گردن جھکائے شانت کھڑے ہو جاتا ہے اس کو دیکھ یوگ اور جیک یوگیش کو آواز لگاتے ہیں یوگیش یوگیش تم ٹھیک ہو ابھی جو ہم لوگوں کے سامنے ایک سایا آیا تھا کیا تم نے اسے دیکھا تو میں اس کے سائے سے کیا پتلب ہے اس کی آواز سن کر وہ دونوں اب بہت ڈر جاتے ہیں ڈر کے مارے ان کے پیر کاپنے لگتے ہیں وہ دونوں اب دھیرے دھیرے اپنے پیروں کو پیچھے کی اور کیچنے لگتے ہیں کہ تبھی اچانک یوگیش پیچھے گھوم جاتا ہے اور ان دونوں کو اپنے دونوں ہاتھ لمبے کر کے گردن سے پکڑ انہیں ہوا میں لٹکا دیتا ہے اور دور جا کر پھیک دیتا ہے اس طرح جیک اور یوک کے سر میں چوٹ لگنے سے موت ہو جاتی ہے تبھی یوگیش بھی وہیں بے ہوش ہو کر نیچے گر جاتا ہے اس طرح اب دو دن گزر گئے تھے اور ان تینوں کا گاؤں میں کوئی اتا پتہ نہیں تھا یوگیش کی ماں پولس کو لے کر جنگل میں ان تینوں بچوں کی چانبین کرتی ہے جہاں یوگیش کی دماغی حالت خراب ہو رکھی تھی اور یوگیش ایک جگہ ڈرہ اور سہما ہوا بیٹھا تھا یہ دیکھ پولس اسے اب ہاسپٹل بھیجوا دیتی ہے اور چانبین کے دوران جیک اور یوک کی لاش ملتی ہے آخر دو دن پہلے ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا یہ کسی کو نہیں پتا تھا اور یہ سچ پتہ لگانے کے لیے پولس یوگیش کے پاس جاتی ہے اور اس سے پوچھتاچ کرتی ہے یوگیش اس رات کیا ہوا تھا اور تم اس طرح ایک کنارے کو بیٹھے ہوئے ہو یوگیش پولس کی باتوں کا جواب نہیں دیتا اور ڈاکٹر پولس کے پاس آ کر کہتا ہے انسپیکٹر پلیز آپ یہاں سے چلے جائیے کیونکہ ابھی یوگیش کی حالت بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے جب وہ تھوڑا بہت ٹھیک ہوگا تب آپ خود و خود یہاں پر آ جائیے ہم آپ کو نہیں روکیں گے ڈاکٹر کی بات مان کر پولس وہاں سے چلے جاتی ہے اور اس طرح ڈاکٹر اب یوگیش کا علاج کرنے لگتی ہے لیکن یوگیش کی حالت میں کوئی بھی صدھار نہیں آتا یوگیش کی ماں لیلہ وطی یوگیش کے پاس بیٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور روتے ہوئے اپنی قسمت کو کوس رہی تھی ہے بھگوان پتہ نہیں میری قسمت میں کیا لکھا ہے ایک تو پتی ایسا مل گیا اس نے میرا ساتھ نہیں دیا اور ایک میرا بیٹا تو نے اسے بھی دماغی حالت سے خراب کر دیا لیلہ وطی روتے روتے وہیں سو جاتی ہے اور اس طرح اب رات کے دو بچ جاتے ہیں کہ تبھی یوگیش کے ہاتھ اور پیر دونوں ہی اب اُلٹے ہو جاتے ہیں اور اچانک یوگیش کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اس کی آنکھیں خون کے جیسے لال ہو رکھی تھی اور وہ عجیب و گریب آواز نکالنے لگتا ہے وہ اپنی آواز سے اپنے سائیڈ میں رکھے ہوئے ٹیبل کے ڈرور کو کبھی بند کرتا تو کبھی کھولتا یہ دیکھ کر لیلہ وطی کے آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ اتنا بھیانک منظر دیکھ ڈاکٹر کو آواز لگاتی ہے ڈاکٹر ڈاکٹر یہاں آئیے دیکھیں میرے یوگیش کو کیا ہو گیا اس کی آواز سنکا ڈاکٹر وہاں آتا ہے اور یوگیش کی ایسی حالت میں دیکھ وہ نرس سے بولتا ہے نرس اس کو انجیکشن دیتی ہے اور جیسے ہی ڈاکٹر وہ انجیکشن یوگیش کو لگانے جا رہا تھا کہ تبھی یوگیش ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور بھیانک آواز میں بولتا ہے یہ سنکا ڈاکٹر کے ہاتھوں سے انجیکشن نیچے گر جاتا ہے اور وہ ڈر کے مارے پیچھے کی طرف اٹ جاتا ہے اب یوگیش کی اس بھیانک حرکتوں کو دیکھ وہاں لوگوں کی بھیڑ اکھٹا ہو گئی تھی ڈاکٹر اس بھیڑ کے پیچھے کھڑا ہو گیا تھا اور یوگیش ہوا میں اڑ کر زور زور سے ہسنے لگا اس کی اتنی بھیانک حسی دیکھ لیلاوتی اس سے بولتی ہے آخر تم کون ہو جو میرے بیٹے کے شریر میں آ رکھی ہو آخر میرے بیٹے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو تم میرے بیٹے کے ساتھ ایسا ویہوار کر رہی ہو تیرے بیٹے نے مجھے خدا منترت کیا ہے اس نے اپنے شریر میں مجھے رہنے کا خدا منترت دیا ہے میں اتنی آسانی سے یوگیش کے شریر کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گے آخر کیوں میرا بیٹا تجھے نہیں جانتا نہیں جانتا مجھے اس سے مطلب نہیں ہے اس نے مجھے آمنترت کیا میں اس جنگل کی خوفناک چڑھے ہوں اور اس نے مجھے بلانے کی حمد کری ہے اس نے میرے لیے گانا گایا تھا میں اس کو کیسے چھوڑ دوں اس نے تمہارے لیے گانا گایا تو کیا تم اس کو اپنے شکنجے میں لے لوگی ہاں بلکل میں اس کو اپنے شکنجے میں لے لوگی اور اس کو اپنے سے کبھی بھی الگ نہیں کروں گی مجھے کسی نے ابھی آج تک اتنے پیار سے آواز نہیں لگائی پیار سے نہیں بلایا اب جب اس نے بلایا ہے تو میں اس کو ایسے کیسے چھوڑ دوں ایک طرف تو لیلہ وطی اور یوگیش کے اندر کی آتما آپس میں بات کر رہی تھیں تو وہیں دوسری طرف ڈاکٹر ہسپٹل کے مندر میں جاتا ہے اور بھگوان کی مورتی کے گلے میں سے ردراکش کی مالا نکال کر ہاتھ میں گنگا جل لے کر یوگیش کے کمرے میں آتا ہے اور ردراکش کی مالا یوگیش کے گلے میں ڈال دیتا ہے اس طرح چڑیل یوگیش کے شریر کو چھوڑ کر باہر کی طرف نکل جاتی ہے اور اس سے بولتی ہے تیر اتنی ہمت کہ تیرے مجھے اس سے الگ کرنے کی کوشش کری اب تو نہیں بچے گا تو میرا کچھ بھی نہیں کر سکتی کیونکہ اب جو میں تیری ساتھ کرنے والا ہوں تو نے اس کے بارے میں سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا ہا 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 اس کا مطلب تو مجھ سے ڈر نہیں رہا کوئی بات نہیں اب جو میں تیرے ساتھ کروں گے اس سے تو ضرور ڈرے گا چڑیل اس کو کچھ کریں اس سے پہلے ڈاکٹر اس چڑیل کے اوپر کنگا جل چھڑک دیتا ہے اس طرح چڑیل جلنے لگتی ہے اور جاتے جاتے وہ سب ہی کو دھمکی دیتے ہوئے جاتی ہے تم لوگوں نے مجھے دھوکے سے مارا آج میں جل کر مر رہی ہوں لیکن میں تم لوگوں سے وعدہ کرتی ہوں میں اپنی موت کا بدلہ لینے ضرور آؤں گی اور جس دن میں یہاں آئی تو اس یوگیش کے ساتھ ساتھ تم سب ہی کا سربناش کر دوں گی اتنا کہہ کر چڑیل جل کر وہیں بسم ہو جاتی ہے اور اس طرح یوگیش کو اس چڑیل سے مکتی مل جاتی ہے جس کے بعد یوگیش اپنی ماں کے ساتھ وہ گاؤں چھوڑ کر شہر میں شانتی سے جینے لگتا ہے سانتا کروز ریلوی سٹیشن پر شام کے سمیہ سمرات اپنی پتنی اور بیٹے کے ساتھ ٹرین کے آنے کا انتظار کر رہا تھا تب ہی گومتی ایکسپریس ٹرین آتی ہے اور وہ لوگ اس ٹرین میں چڑ جاتے ہیں ٹرین چل پڑتی ہے جس کے بعد سب ہی اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہیں اور سمرات سامان کو سیٹ کے نیچے رکھنے لگتا ہے اس کام میں سمرات کا بیٹا ویر بھی اس کی مدد کرتا ہے تب ہی ویر کو ایک اویزا بورڈ ملتا ہے جسے وہ ہاتھ میں اٹھا کر بولتا ہے پاپا پاپا یہ دیکھو مجھے کیا ملا ہے اویزا بورڈ ذرا دکھاؤ مجھے اتنا بول کا سمرات ویر کے ہاتھ سے اویزا بورڈ کو لے لیتا ہے جیسے ہی سمرات بورڈ کو دیکھتا ہے اس کی روح کام جاتی ہے کیونکہ بورڈ کے اوپر کنکال کا چطر بنا ہوا تھا جس کے ساتھ ہی اس پر لکھا تھا کہ جو کھیلے گا وہ مرے گا یہ سب پڑھ کر سمرات بولتا ہے ویر اس بورڈ کو دوبارہ ہاتھ مند لگا نا اور چپ چاپ شانتی سے جا کر سیٹ پر بیٹھ جاؤ پاپا آخر اس بورڈ میں ایسا کیا ہے جو آپ مجھے اسی چھونی سے منا کر رہے ہیں یہ گیم ہی تو ہے چلو نا ہم کھیلتی ہیں بولا نا ایک بار میں بات سمجھ نہیں آتی کیا تمہیں اور یہ کیا زل لگا رکھی ہے گیم کھیلنا ہے چپ چاپ سے اپنی سیٹ پر بیٹھو ورنہ ایک چانٹا لگاؤں گا کھیچ کر سمرات کی ڈانٹ سن کر ویر کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں اور وہ چپ چاپ سے اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ جاتا ہے ویر کو روتا دیکھ اس کی ماں نویہ بولتی ہے بچہ ہی تو ہے آپ کیوں ڈاڑ رہے ہوئی سے اتنا اور ایک گیم کھیلنے کی ہی تو بات کر رہا ہے کھیل لیجے نا نویہ تم بھی کیوں نہیں سمجھ رہی ہو میں نے آج سے پہلے کبھی کسی چیز کو کرنے سے منع کیا ہے نہیں نا یہ ایک اویزہ بورڈ ہے اس لیے میں یہ گیم کھیلنے کو منع کر رہا ہوں یہ پڑھو اس پر کیا لکھا ہے جو کھیلے کا وہ مرے کا بس اتنی سی بات تب ہی ایک آدمی بولتا ہے جو سامنے والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا بھائی صاحب اگر بچہ اتنا ہی زد کر رہا ہے تو کیوں نہ ہم چاروں مل کر اس گیم کو کھیلیں اگر آپ سب اتنا بول رہے ہیں تو ہم اس گیم کو کھیلنا شروع کرتے ہیں جس کے بعد سمجھ رہا ہے جیسے بورڈ کھلتا ہے ٹوین کی لائٹ سپاؤن آف ہونے لگتی ہے یہ دیکھ کر سمراد بہت در جاتا ہے اور بولتا ہے ہمارے پاس اب بھی ہی وقت ہے ہمیں اس گیم کو نہیں کھیلنا چاہیے ٹھیک ہے پھر میں گیم کو سٹارٹ کرتی ہوں اتنا بول کر نبیہ پاسا کو بورڈ پر پھیک دیتی ہے اور سب ہی گیم کھیلنا شروع کر دیتے ہیں گیم کھیلتے کھیلتے نبیہ کو نید آنے لگتی ہے اور وہ بولتی ہے اب میں بہت زیادہ دھگ گئی ہوں اسی لیے میں سونے جا رہے ہوں نبیہ کی اتنا بولتے ہی بورڈ کے بیچوں بیچ سے کالا دھوا نکلتا ہے اور اس میں ایسے ایک بھینکر چڑیل باہر نکلتی ہے اور بولتی ہے یہ گیم کھیل کر تم نے اپنی موت کو آمنترت کیا ہے یہ کوئی سادارن کھیل نہیں موت کا کھیل ہے اور جو بھی کھیلتا ہے وہ میرے ہاتھوں مارا جاتا ہے اور یہ کھیل اب تمہاری موت سے ہی شاند ہوگا جس کے بعد چڑیل ان چاروں کو مار کر ان کے شریر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے اور ایک ہی پل میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے ایسے ہی وقت بیٹتا ہے اور ایک دن چار دوست ٹرین میں بیٹھے بات کر رہے تھے تب ہی بھرن کی نظر وہ ہی جابورڈ اور ڈائری پر پڑتی ہے جسے اٹھا کر وہ بولتا ہے دوستو یہ کیا چیز ہے بہت عجید سا ہے اور اس پر کچھ لکھا ہوا ہے جو کھیلے گا وہ مرے گا مجھے دیکھاؤ ارے یہ تو ایجا بورٹ جیسا لگ رہا ہے پر آج تک میں نے جتنے بھی ایجا بورٹے کے ہیں یہ سب سے الگ ہے اسے کھیلتے کیسے ہوں گے کیا آپ پتہ اس ڈائری میں اس گیم کو کھیلنے کا طریقہ لکھاؤ چلو اس سے ایک بار پڑتے ہیں رکو ڈائری پڑتے ہیں میں بتاتی ہوں اتنا بول کر باقی ڈائری پڑتی ہے اور بولتی ہے کائچ اس گیم کو کھیلنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے بس اسی اوپن کرنا ہے اور اس کی پاسوں کو گھما کر اس پر پھیکنا ہے جہاں پاسا گرے کا وہاں پر آپ کو اپنا نام لکھنا ہے ارے واہ یہ گیم تو بہت ہی آسان ہے چلو کھیلتے ہیں اس کے بعد وہ سبھی گیم کھیلنے کے لیے ایجا بورٹ کو کھولتے ہیں جیسے ہی بورٹ کھلتا ہے ٹرین کی لائٹس آن آف ہونے لگتی ہیں لیکن وہ سبھی دوست اس بات کو نظر انداز کرتے ہیں اور گیم کھیلنے لگتے ہیں گیم کھیلتے کھیلتے رات ہو جاتی ہے تب ہی ورن بولتا ہے جائس اب میں اس گیم کو کھیل کر بہت بورٹ ہو گیا ہوں اس لئے میں یہی پر سٹاپ ہوتا ہوں اور میں بھی نہیں کھیل سکتی ورن اچھایا کتنا بولتے ہی وہ جا بورٹ میں اسے کالا دھوہ نکلتا ہے اور اس دھوہے میں اسے بہن کر چڑیل باہر لکل کر دی تم نے اس گیم کو کھیل کر بہت بڑی گلتی کر دی ہے اب تم بھی مارے جاؤگے جیسے آج تک میں نے اس گیم کو کھیلنے والے لوگوں کو مارا ہے یہ کھیل کوئی عام کھیل نہیں ہے موت کا کھیل ہے مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ ہمیں چھوڑ دو مجھ مارو ہمیں آگر ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے میں اس گیم کی کھیلنے والے لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑتی چڑیل کی یہ بات سن کر ورون بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور وہاں سے بھاگنے لگتا ہے تب ہی چڑیل ورون کا گلہ کاش کر اس کے شریر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے اور کہتی ہے اب مرنے کی باری تیری ہے چھایا میں تم لگو کو ایک ایک کر کے ترپا ترپا کر ماروں گی اتنا بول کر چڑیل چھایا کو مارنے لگتی ہے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر انش پاکی سے بولتا ہے پاکی اس گیم کو کھیلنے کا طریقہ ہمیں اس ڈائری میں ملا تھا تو مجھے یقین ہے کہ اس چڑیل سے پیچھا چھوڑانے کا طریقہ بھی اسی ڈائری میں لکھا ہوگا جب تک میں یہی اس اویجا بورٹ پر اپنا ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہتا ہوں اور تم جلدی سے ڈائری پڑھو اور مجھے بتاؤ ٹھیک ہے میں اسی وقت اس ڈائری کو پڑھتی ہوں جس کے بعد باقی ڈائری کو پڑھ کر انش سے کہتی ہے ہاں انش مجھے اس ڈائری کا وہ پنہ مل گیا جس سے ہم اس چڑیل سے اپنا پیچھا چھوڑا سکتے ہیں تو ٹائم برباد مت کرو جلدی سے مجھے بتاؤں نہیں تو چڑیل کا اگلا شکار ہم دونوں ہوں گے ہاں بتاتی ہوں اس میں لکھا ہے کہ جس نے بھی اس گیم کو اپر کھیلنا شروع کیا اسی آگری تک اس گیم کو کھیلتا پھتم کرنا ہوگا بھار کر کسی نے بھی اس گیم کو پیچھ میں ادھورا چھوڑنے کی کوشش کی تو وہ چڑیل کے ہاتھوں مارا جائے گا اچھا تو پھر اس چڑیل کو ختم کرے کا صرف یہی طریقہ ہے کہ میں اس گیم کو کھیل کر پورا کروں جس سے اس چڑیل کا ختم ہو جائے گا اتنا بول کر انش پاسا کو ایک بار پھر سے اپنے ہاتھوں میں اٹھاتا ہے اور اوی جا بول پر پھیک کر گیم کو کھیلنا شروع کر دیتا ہے جہاں جہاں اس کا پاسا گرتا ہے وہاں وہاں پر وہ نام لکھتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے انش گیم کو پورا کر دیتا ہے گیم کو پورا کرتے ہی چڑیل ایک بہنکر چیک کے ساتھ اس ہوئی جا بورڈ میں واپس کو چاہتی ہے جس کے بعد انش اس بورڈ کو چلتی ہوئی ٹرین سے ندی میں پھیک دیتا ہے اور بولتا ہے اب اس گیم کو کوئی نہیں کھیل پائے گا اور اس کے ساتھ اس چڑیل کا موت کا کھیل یہی ختم ہوتا ہے ہاں صحیح کہاں تم نے انش لیکن اب ہمارے دوست واپس نہیں آسکتے جس کے بعد پاکی اور انش صحیح سلامت اپنے گھر لوٹ جاتے ہیں اے سی میں کوئی ہے نیوان اٹھو اٹھو نیوان کیا ہوا آدھی رات کے سامنے کیوں شور بچا رہی ہو نیوان جلدی اٹھو دیکھو اے سی کے اندر سے دھوا نکل رہا ہے نیوان آنکھیں ملتے ہوئے جھٹ سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے کہ کمرے میں پھیلا ہوا اے سی کا دھوا ایک دم سے غائب ہو جاتا ہے اور آہانہ کہتی ہے اس اے سی میں کوئی ہے جسی میں میں حسوس کر سکتی ہوں لیکن دیکھ نہیں سکتی اے سی میں کوئی کیسے ہو سکتا ہے زیادہ ماں سوچو اور سو جاؤ نیوان اے سی کی گھٹناوں کو تکنی کی خرابی کا نام دیکھ کر سو جاتا ہے اگلی صبح نیوان ویڈی ہو کر اپنی شاپ پر چلا جاتا ہے اور آہانہ گھر میں بلکل اکیلی ہو جاتی ہے کام ختم کر کے وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر کہتی ہے آج کچھ زیادہ ہی گرمی ہے ایک کام کرتی ہوں اے سی آن کر لیتی ہوں پھر وہ اے سی آن کر کے آرام سے بیٹھ جاتی ہے تب ہی اے سی کے اندر سے ایک آواز اس کے کانوں میں پڑتی ہے جو کہتی ہے آہانہ آہانہ آواز سن کر آہانہ اے سی کے طرف خوف بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کم کپاتی زبان سے کہتی ہے کون ہے اے سی کے اندر آہانہ کے کہتے ہی اے سی کے اندر سے آرہی آواز ایک دم سے بند ہو جاتی ہے اور اے سی کے اندر سے نکل رہی گرم بھاپ سے کمرا پوری طرح سے بھر جاتا ہے اور آہانہ کہتی ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے اچانک سی اے سی کی تھنڈی ہوا جوالہ موکی کی دھدکتی لاؤں میں کیسے بدل گئی میرا پورا شریر جلنے کو ہو رہا ہے آہانہ کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے فون پر اپنے پتی نیوان کا نمبر ڈائل کر کے کال کر کے کہتی ہے یہ سنکر نیوان حلبڑی کے ساتھ دوڑتے ہوئے اپنی شاپ سے نکل پڑتا ہے ادھر آہانہ کے پاس بھودیا اے سی کے پرکوب سے بچ کر باہر نکلنے کا کوئی بھی راستہ نہیں بچا تھا اور اچانک اے سی کے اندر سے آرہی دھدکتی ہوا برف کی تیزگتی سے پورے روم کو ایک دم تھنڈا کر دیتی ہے اہانہ کا شریر ایک دم تھنڈا پڑھنے لگتا ہے اور سردی کے کارڑ اس کا شریر نیلا پڑھنے لگتا ہے اور وہ کانپتے ہوئے کہتی ہے بچاؤ مجھے ایسی میں کوئی ہے اہانہ کی آنکھیں بند ہونے والی ہوتی ہیں کہ اچانک سے اسے گھر کے مین ڈور سے کسی کے اندر آنے کے آہر سنائی دیتی ہے جو کمرے کا دروازہ کھٹ کھٹاتے ہوئے کہتا ہے اہانہ اوپن دہ دور نیوان سیز بھی نیوان میرا دم گھوڑ رہا ہے مجھے مجھے ساس نہیں آ رہی ہے بچاؤ کوئی بھی اور راستہ نہ سوجنے پر نیوان کمرے کے دروازے کو توڑ کر اندر آ جاتا ہے اور اہانہ کی بری عوستہ دیکھ کر چیکتے ہوئے کہتا ہے اہاں اور نو اہانہ اوپن یور آئیز اس کا پورا شریر تو ایسی کی فل سپیٹ کی وجہ سے ایک دم تھنڈا ہو گیا ہے پھر نیوان اہانہ کو بیٹ پر لٹا کر اسے بلینکٹ سے کور کر کے سلا دیتا ہے اور ایسی کا ریووٹ اٹھا کر ایسی کو بند کر دیتا ہے تقریباً دو گھنٹے بعد اہانہ کو ہوش آتا ہے تو وہ نیوان کے گلے لگ کر کہتی ہے نیوان اس ایسی کو دسٹروائی کر دو مجھے یہ ایسی اس گھر میں کسی کونے میں بھی نہیں چاہیے اہانہ ہوا کیا ہے اس ایسی میں کوئی ہے میرا یقین کرو کوئی نہیں ہے ایسی میں یہ سب صرف تمہارے من کا وہم ہے جب سے یہ ایسی یہاں آیا ہے تب سے اجیبو کریک گھٹنا ہو رہی ہے ہمیں یہ ایسی یہاں لانا ہی نہیں چاہیے تھا کل اس کے اندر سے آدھی رات میں دھوا نکلنے لگا اور آج ایسی کی رفتار دھدکتی جوالا مکھی کی بھٹے کی جیسے ہو گئی تھی اور اگلے ہی پل ایسی کا تاپمان zero degree جتنا تھنڈا ہو گیا تھا اگر تم وقت رہتے آج نہیں آتے تو یہ بھوٹیا ایسی میری جان لے لیتا آہاں نا اکثر الیکٹرونک سے چلنے والی چیزوں میں خراب ہی آ جاتی ہے ہو سکتا ایسی خراب ہو گیا ہو اس ایسی میں کوئی ہے یقین مانو کوئی ادریش شکتی جو ایسی کے دوارہ ہڑکم مچا رہی ہے اگر سچ مچ ایسی میں کوئی ہے تو آج پتہ لگ جائے گا میں نے ایسی کے سروسنگ کے لیے سروس والی کو بلایا ہے رات کے آٹھ بجے دو یوک ان کے گھر آ کر کہتے ہیں سوری سر ہمیں آنے میں ذرا سی ڈیڑی ہو گئی اوکی ایسی بھائن پلیس چیک دس ایسی ریہان سیڑی کے مدد سے ایسی کو اچھی طرح چیک کر کے کہتا ہے اس ایسی میں کوئی دکت نہیں سن لیا آنا آپ ایک بار اور چیک کر لیے میم وہ اچھے صحیح چیک کر کے کہہ رہا ہے دس سال کا تجربہ ہے وہ جو کہتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے ریہان ایک بار اور کر لیتا ہوں کوئی نہیں دیہان جیسے ہی ایسی کو پھر سے چھوٹا ہے اسے ایسی سے جھنناتے دار کرنٹ لگتا ہے اور ایسی کے اندر سے ایک خوفناک آواز اس کے کانوں میں گونستی ہے ریہان ریہان آواز سن کر اس کے رونگ ٹکھڑے ہو جاتے ہیں اور چہرہ پسینے سے بھر جاتا ہے پھر راج کہتا ہے کیا ہوا ریہان اس کے آگے ریہان کچھ کہتا کہ اچانک ایسی کے اندر سے دو ہاتھ باہر نکل کر اسے اندر کھیچ لیتے ہیں اور ایک درابنی ہسی کی گونج کمری کے چاروں طرف پھیل جاتی ہے مروگے تم سب مروگے یہ کیسے بھوتیاں ایسی ہے دو لوگوں کو نکلتی ہے راج اپنی جان بچا کر بھاگ نکلتا ہے اور اچانک بجلی کٹ جاتی ہے پھر ایسی اپنے آپ چلنے لگتا ہے پھر نیوان کہتا ہے یہ ایسی بینا بجلی کے کیسے چل رہا ہے تم نے سچ کہا تھا ایسی میں کوئی ہے کون ہے اس ایسی میں جو ہمیں مارنا چاہتا ہے اس کے کہتے ہی ایسی کے اندر سے ایک خوفناک چڑیل باہر نکل کر اس کے سامنے کھڑی ہو کر ہستے ہوئے کہتی ہے پہچانا مجھے اتنی جلدی بھول بھی کیسے سکتے ہو تم واپس نہیں آ سکتی ہم نے تو تمہیں مار ڈالا تھا اور میں لوٹ آئی ہوں اور اب تم مروگے نہیں ایسا مت کرو انو نیوان ہمیں وہ گلتی نہیں کرنی چاہیے تھی انو کی شادی نیوان سے ہوئی تھی دونوں کی شادی شدہ زندگی کافی خوشعال گزر رہی تھی دونوں کی بیج کافی بے شمار پیار تھا ایک دن انو کی چھوٹی بہن اہانہ اس کے گھر آئی اور انو سے کہنے لگی نیوان دیکھو تو ذرا دروازی پر کون ہے وہ جیسے ہی دروازہ کھولتا ہے اس کے سامنے اہانہ ہوتی ہے جو کہتی ہے ہیلو جیجو آرے سالی صاحبہ آپ آئی آئیے شادی تو میں آج ہی کرلوں بس مجھے جیجو جیسا سمار ڈیشنگ لڑکا چاہیے کیوں نہیں ویسے بھی سالی تو آدھی گھر والی ہوتی ہے یہ سنکر انو گصے سے تل ملاتے ہوئے پیر پٹک کر وہاں سے چلی جاتی ہے وقت بیتنے کے ساتھ اہانہ اور نیوان کے بیچ میں نزدیکیاں بڑھنے لگتی ہیں نیوان کے اے سی کی دکھان تھی جہاں اکثر اب وہ دونوں چوری چھپے ملا کرتے تھے پر ایک دن وہ رنگی ہاتھوں پکڑی جاتے ہیں اور انو باکھلا کر کہتی ہے شک تو مجھے پہلے ہی تھا کہ تم دنوں کی بیچ کچھ تو چل رہا ہے کیوں رہی اہانہ تجھے ذرا بھی شرم نہیں آئی اپنی بہن کے گھرستی اجارتے ہوئے میرا تم سے من بھر گیا ہے انو ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ ہمیں اپنی زندگی اہانہ کے ساتھ بیتانا چاہتا ہوں تم نے مل کر مجھے تھوکا دیا میں تمہاری رنگ رلیوں کی کسی سب کو چیک چیک کر بتاؤں گی تو نہیں مانے گی آج اس اے سی کی دکان میں ہی تیرا کام تمام کر دیتے ہیں دونوں انو کو موت کے گھاٹ اتار کر اسے اے سی کی دکان کی زمین میں گاڑ دیتے ہیں اور انو چڑیل بن جاتی ہے ہو اور جب تم اس اے سی کو یہاں لارہے تھے تو میری آتما اس میں گھس کر یہاں بدلے کی آگ میں چلی آئی اب تم مروگے اس کے بعد چڑیل اے سی کے اندر گھس کر اپنے دونوں ہاتھ باہر نکال کر انہیں اندر کھینچ کر ختم کرتے ہوئے اپنا بدلہ پورا کر کے ہمیشہ کے لیے اے سی سے مکت ہو جاتی ہے مزیددڈڈڈدر بلاہ بلاوت 남میشہ SE بہت سے م็دگا دونوں ہو جدespère و اندر ک habits مزیدگا مزیدڈدوڈڈیان کہ من دونوں کنک东ہ